محفظم ناظرین السلام علیکم کو زبانی طور پر طلاق دے دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ اس طلاق سے مکر جاتے ہیں میں نے اپنی اٹھارہ سالہ وقالت کے دوران ایسے ایسے شوہر بھی دیکھے جو دین کے وقت تو بیوی کو طلاق دیتے دیتے ہیں اور رات کو پھر اس کے منتے کرنے شروع کر دیتے ہیں یا پاؤں پکڑ لیتے ہیں یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے ایسی صورتحال میں خواتین کے لیے شدید مسائل پیدا ہوتے ہیں جب وہ کسی حال میں دین سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو طلاق ہو چکی ہے لیکن چونکہ طلاق زبانی ہوتی ہے کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا تو خاتون کے پاس کچھ ثبوت بھی نہیں ہوتا تو اس طرح وہ ایک بند گلی میں چلی جاتی ہے واپس شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنے بھی وہ اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور آگے دوسری شادی بھی وہ نہیں کر سکتی تو ایک بند گلی کی صورتحال اس پوپ میں وہ خود پاد کو پاتی ہے اگر کوئی خاتون طلاق کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے وہ دوسری شادی بھی کر دیتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ پہلے شوہر اس پر افیار کرا دیتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس کو طلاق نہیں دی اور یہ اس نے نکاح کی اوپر نکاح کیا ہے اور یہ زنا کر رہی ہے جس کی بنا پر پھر اس خاتون کو اور اس کے شوہر کو جو دوسرا شوہر ہوتا ہے اس کو بھی مسائل کا شامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جیل میں بھی جاتے ہیں یا جا سکتے ہوتے ہیں سو اہم سوال تھا یہ مسائل پر اشارہ تھے سو میں نے سوچا کہ اس پر ڈیٹیل سے تھوڑا بریف میں بتاؤں بتا سکوں کہ خواتین کے لیے کیا بہتر راستہ ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوہر نے زمانی طور پر طلاق دی ہے اور اس کے بعد وہ طلاق سے مکر گیا ہے یا انکار کر رہا ہے اگر حلفن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو پھر اگر خاتون اس کے ساتھ حواد ہوتی ہے تو اگر وہ طلاق ہوئی ہے تو اس کا گناہ اس شوہر کے سر پر ہے خاتون کے سر پر نہیں ہوگا کیونکہ شوہر جو ہے وہ حلفن اگر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی دوسری بات اس میں ایک اور ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے بعض دفعہ لوگ سٹیم پیپر پر طلاق دے دیتے ہیں لیکن ہمارے قانون کا ایک پروسس ہے میں وہ پروسس بتا دیتا ہوں پہلے کہ ہمارا مسلم فیملی لاؤڈ آرڈرس انیویسٹ ایک سیٹ کی دفعہ ساتھ ہے جس میں ایک پروسس بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے اپنی بی بی کو طلاق دے گا تو اس کی طلاع متلقہ یونٹ کونسل کے چیئرمن کو دے گا جہاں اس کی بی بی رہائش پذیر ہوگی وہ چیئرمن تیس دن کے در ایک سالسی کونسل بنائے گا سالسی کونسل دونے کے دونے راضی نمہ کرانے کوشش کرے گی اگر راضی نمہ نہیں ہوگا تو نوے دن کے بعد ایک طلاق سٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اکثر لوگ طلاق زبانی دے کر یہ اس ٹائم اپن پر دیکھ کر بھی وہ طلاق سٹیفکیٹ حاصل نہیں کرتے ہمارا قانون اس کو طلاق سٹیفکیٹ مانتا ہے یہاں ایسا بھی ہوا کہ اس ٹائم اپن پر طلاق دی خاتون نے دوسری شادی کر لے تو پھر بھی شور نے افیر کروا دی کہ میں اس کو طلاق نہیں دی کیونکہ سٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں تھا اس سلسلے میں اسی قانون میں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بی بی کو طلاق دیتا ہے کسی بھی صورت میں تو وہ اس کا جو اطلاع ہے وہ یونین کونسل کو نہیں دیتا یا سٹیفکیٹ نہیں وہاں سے لیتا تو عدالت تو اس کو ایک سال تک سزا جسمانی دے سکتی ہے اس کو جیل بھیج چکتی ہے تو اگر کوئی کسی خاتون کو کوئی شوہر طلاق دے چکا ہے اور وہ سٹیفکیٹ کے حصول کے لیے اپلائی نہیں کرتا کیونکہ سٹیفکیٹ اسی شوہر نے لینا ہے اس صورت میں تو وہ خاتون یہ استغاثہ مجسٹر کے عدالت میں دیر کر سکتی ہے اور شوہر کو سزا کروا سکتی ہے اس صورت میں وہ سٹیفکیٹ کے لیے یقین اپلائی کرے گا یا طلاق سے مکر جائے گا جو بھی موقف ہو لینا چاہے گا ایک بات کلیر ہو جائے گی اس میں وہ جو ابحام ہے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی اور وہ شدوسیتی کرے یا نہ کرے وہ بھی کلیر ہو جائے گا دوسرا راستہ یہ ہے کہ لہور ہائی کورڈ نے اپنے ایک فیصلہ میں بھی قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے کے مکر جائے پھر جو ہے سٹیفکیٹ نہ لے اور انکاری کرے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو خاتون اسی بنیاد پر کورٹ میں تنسیخ نکاح بربنہ خلا کا مقدمہ دائر کر سکتی ہے اور عدالت سے وہ خلا جو ہے وہ لے سکتی ہے اسی گراؤن پر کہ اس کا شوہر سے طلاق دیکھ کے طلاق سے مکر گیا خلا کی صورت میں سٹیفکیٹ طلاق لینا کا پراسس یہ ہے کہ کورٹ جو خلا کا ڈگری سادر کرے گی وہ تین دن کے اندر اس کی نکل متعلقہ یونٹ کونسل کو بھیجے گی جو کہ وہی سیم پراسس اپنا کے تیس دن میں سالسی کونسل پر آئے گی اس کے شوہر کو پلائے گی راجنا نہیں ہوگا تو نوی دن بعد سٹیفکیٹ طلاق کا جاری کرے گی اس سٹیفکیٹ کے لیے وہ خاتون خود بھی اپلائی کر سکتی ہے متعلقہ یونٹ کونسل میں مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں تو شوہر نے اپلائی کرنا ہے اگر وہ اپلائی نہیں کرتا تو آپ استغاثہ کر سکتے ہیں آپ طلاق کی بنیاد پر سٹیفکیٹ خاتون نہیں لے سکتی لیکن اگر خلا کے ڈگری ہوتی ہے تو خاتون خود سٹیفکیٹ لے سکتی ہے سب سے بہتر حال یہ یہ ہے کہ اگر خود شوہر طلاق دے کے مکر گیا ہے خاتون خلا کا دعویٰ دیار کرے تنسیق نکا کا اس پہ یہی گراؤنڈ لے طلاق والا جو اس کا موقف ہے اور خلا کے ڈگری لے اس کے بعد طلاق سٹیفکیٹ لے اس صورت میں اس کے خلاف کوئی فیوچر میں کاروائی نہیں ہو سکتی وہ دوسری شادی بہ آسانی کر سکتی ہے اور کسی قسم کی فوجداری کاروائی بھی نہیں ہو سکتی اگر ہم آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے اگاہی کے لیے جو پاکستانی قوانین ہیں ان سے عوام کو اگاہ رکھوں اور سادہ الفاظ میں ان کو معاملہ سمجھانے کی کوشش کروں کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ ایس اینڈ الاسوسی ایٹ ڈاٹ کام یا فیس بک پیج فیس بک ڈاٹ کام سلیش سلیش ایس ایلا اسوسی ایٹ یا ہمارے ای مو اور ویٹس ایپ نمبر پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایس این الاسوسی ایٹ پورے پنجاب میں کے تمام شہروں میں بہترین سروس اسلام کرتی ہے فیملی کیسز میں اور چیک کے کیسز میں اس کے علاوہ ہم کراچی میں اور پشاور میں بھی سروسز دیتے ہیں سو کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں ہم اپنے کلائنٹس کو آہ بذریہ ایس ایم ایس ہمارے بارے پاس اس کے کیس سے اپلیڈ رکھا جاتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بہترین سروسز دیں آپ کا بہت شکریہ